اللہم مرزقنا شفا تر حسین اللہم مرزقنا زیارت تر حسین اللہم مرزقنا محبت تر حسین اللہم مرزقنا زیارت تر حسین یہی دعا نہیں زائروں کے لاب پر بین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین المحصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في الكرآن الحكيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس امة واحدة فبعث اللهم نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بينهم فهدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ يهدي من يشاء الى صراط من مستقیم صدق الله العلي العظیم سلوات برمحمد وارد بغیر تمہید کے جہاں سے افتگو کا سلسلہ کل رکا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ آئمہ اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی انسان پر دو حجت قائم ہیں دو چیزیں حجت ہیں ایک کے بارے میں کہا نبی اور دوسری حجت انسان کی عقل یہ دو چیزیں حجت ہیں کیا مطلب یعنی ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جو تم نے نبی کی بات سنی تھی تو کیا رد عمل دیا تھا کیسے ری ایکٹ کیا تھا کیا رویہ رکھا تھا آقلانہ تھا یا غیر آقلانہ تھا تمہارا نبی کی دعوت کے جواب میں دین کی دعوت کے جواب میں امام کی دعوت کے جواب میں تمہارا رویہ جذبات پر مبنی تھا کسی تعلق پر مبنی تھا کسی لالچ پر مبنی تھا کسی خوف پر مبنی تھا یا خالص اقل پر مبنی تھا قرآن بھی اور محمد و آل محمد یہ دونوں جدا ہوتے ہی نہیں ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے یعنی اللہ نے اس طرف گائیڈ کیا ہے انسان کو کہ اگر تو میری طرف سے آنے والی ہدایت کو اپنی اقل پر پرکھے گا تو کیونکہ نبی بھیجنے والا بھی میں ہوں اور تجھے اقل دینے والا بھی میں ہوں نبی کا خالق بھی میں ہوں اور تیرے اندر جو اقل ہے اس کا خالق بھی میں ہوں لہذا مجھ سے بہتر ان دونوں کو کوئی نہیں جانتا نہ نبی کو نہ اقل کو تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر تو نے رویہ آقلانہ رکھا اور اور چیزوں کو بیچ میں دخل نہ دیا تو پھر تجھے ہدایت مل جائے گی تجھے توفیق مل جائے گی لیکن اگر تو نے رویہ آقلانہ نہ رکھا تو پھر تجھے توفیق نہیں ملے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید توجہ فرمائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بار بار رسول اللہ سے کہ آپ تو خود کو حلاق کر دیں ان کے پیچھے چل چل کے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لارے آپ کی بات کیوں نہیں قبول کرتے آپ خود کو حلاق کر دیں اس غم میں گھل گھل کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں گے آپ کی قرآن کے لفظ اب یہ ایسا قانون ہے اللہ کا آپ توجہ فرمائیے ایسا قانون ہے اللہ کا یہ خدا و اندیالی میں فرمایا اگر آنا چاہتے ہو تو اسی عقل کے راستے سے آو ورنہ لا اتراہ فد دین اس دین کے معاملے میں جو میں نے تمہاری اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی جس دین کو کامیابی کی زمانت کے طور پر بھیجا ہے اگر اس کو فالو کرتے ہو لیکن اس دین کو بھی میں زبردستی تم پر ٹھوسو گا نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے عقل اسے استعمال کرے اور اگر صحیح استعمال کرے گا تو اس دین کی ہدایت کو پا لے گا دو آیات آپ کو سورہ یونس کی 99 اور 100 یہ آیات سنائی تھی ان کا خلاصہ کیا تھا کہ اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو اس روح زمین پر اس زمین پر جو کوئی موجود ہے سارے کے سارے سب کے سب یقیناً ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائے اس لئے کہ آپ کے رب کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی ایمان کوئی لائے اور آیت نمبر 100 کیا فرمایا کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا بِعِذْنِ اللَّهِ سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے دے اور آیت کا اگلا حصہ کیا بتاتا ہے کس کو اجازت ہے آنے کی ایمان کی وادی میں اور کس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس وادی میں داخل ہونے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور اس معاملے میں اللہ نجاست ان کے حصے میں قرار دے دیتا ہے جو دعوت دین کے مقابلے میں عقل سے کام نہیں لیتا ہے سلوات پڑھیں احمد واد یہاں پر میں ایک دو احادیث نوٹ کی کتاب مبارک کے اصول کافی میں سے توجہ کیجئے اصول کافی کا جو آغاز ہے اس کی پہلی کتاب ہے کتاب الْعَقْلِ وَلْجَهْل اَقْل اور جَهْل کی کتاب آپ دیکھئے توجہ فرمائیے بڑی حکمت ہے اس عنوان میں بھی اس ہیڈنگ میں بھی اَقْل کو جَهْل کے مقابلے میں لائے گیا حالانکہ جَهْل کس کے مقابلے میں ہوتا ہے علم کے مقابلے لیکن یہاں پر جَهْل کے مقابلے میں کسے لائے گئے علم کو نہیں بلکہ اقل کو کیا مطلب ایک دفعہ یہ ہے سمجھئے گا ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کو کوئی بات بتاتا ہے اور ہے جاہل نادان ہے لیکن ہے اقل استعمال کرتا ہے تو اس کی جہالت دور ہو جائے یہ بڑا پرابلم نہیں ہے جہالت بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن اگر اقل کا استعمال انسان کی روش نہ ہو تو یہ بہت بڑا مرض ہے نادان کو پتہ ہوتا ہے میں نادان اس کو جب کوئی بتاتا ہے آکے علم دیتا ہے اس کی نادان اس کی جہالت کو دور کرتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے اس ہاتھ چونتا کہتا ہے آپ نے میربانی کی مجھے راستہ نہیں تھا میں غلط سائیڈ پہ جا رہا تھا آپ نے مجھے سائی ٹریک پہ ڈال دی ایک جاہلانہ مزاج ہوتا ہے فرق کیجئے گا فرق سمجھئے گا ایک ہے جہالت ایک ہے جاہلانہ مزاج یہ جو جاہلانہ مزاج ہے یہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے اس میں موجود ہے یعنی حقیقت کے مقابلے میں اپنی بات پر ڈٹ جانا ہٹ درمی کرنا صحی جوٹ دلیلیں دے کے اپنی بات نہ چھوڑ حقیقت کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو لہذا جہل کو عقل کے مقابلے میں لائے گیا یعنی جب عقل ہوگی تو حق قبول کر لیا جائے گا اور اگر عقل کی جگہ کوئی اور چیز یوز ہو رہی ہوگی تو پھر جتنی مرضی دلیلیں آجائیں یہ انسان حقیقت کو قبول نہیں کرے گا اس کتاب العقل والجہل کی حدیث نمبر نو ہے ایک بات انشاءاللہ واضح ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے دین کو قبول کرنے کے لیے آقلانہ رویہ اللہ مطالبہ کرتے یہ اگلا سٹیپ پہ روایات مجھو بتانے لگے اور یہ سٹیپ کیا ہے کہ آئمہ نے بتایا کہ تمہیں جو سواب دیا جائے گا کسی عمل کا وہ تمہاری عقل کے لیول کے مطابق دیا جائے گا یعنی جو کم عقل کے استعمال کا آتی ہے اس کو عجر بھی اللہ کم دے گا اور جو زیادہ عقل مند ہے اس کو عجر بھی اللہ زیادہ دے گا جس کی جتنی عقل ہے اتنا اس کو عجر ملے گا اب ذرا الفاظ سن لیجئے میں جلدی جلدی آگے بڑھوں حدیث نمبر نو ہے کتاب العقل والجہل کی اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنیے گا اگر تمہارے تک کسی شخص کے بارے میں خبر پہنچے کہ بڑا نیک ہے بڑا اچھا انسان ہے فَنْزُرُو فِي حُسْنِ اَقْلِهِ تو جلدی جلدی اس کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھ نہ بلکہ پہلے دیکھنا اقل کے اعتبار سے کیسا ہے سمجھ داری کے اعتبار سے کیسا ہے اس لیے کہ اسے جو اللہ کے پاس جزا ملے گی اس کی اقل کے مطابق ملے گی یہ ایک روایت دوسری روایت حدیث نمبر بارہ ہے اسی کتاب الاقل والجہل کی حدیث نمبر بارہ شروع میں بلکل اصول کافی کے حشام ابن حکم مشہور و معروض ہے اصحاب آئمہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ قال لی اب الحسن موس ابن جعفر علیہ السلام مجھے امام موسی قاظم علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا یا حشام یہ آپ یہاں سے حشام کو اٹھا دیں اور اپنا نام وہاں پہ رکھ دیں تبجو فرما رہے ہیں آپ کا نام اگر حیدر ہے آپ کے امام نے فرمایا یا حیدر ٹھیک ہے آپ کا نام جو بھی ہے حشام کی جگہ اٹھا کے اپنا نام امام نے فرمایا اے حشام ان اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بشر خوشخبری دی ہے بشارت دی ہے کس کو اہل الاقل والفہم فی کتاب اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں سب کو خوشخبریاں نہیں دی قرآن کی خوشخبری کس کے لیے فرمایا اہل اقل اور بات سمجھنے کے عادی افراد کو خوشخبری دیا ان کو خوشخبری نہیں دی کہ جو ان کو پتہ ہی نہ چلے ان کو ہیڈنگ بتائی جائے میں آپ کے سامنے فضائل اہل بیعت پڑھ رہا ہوں فضائل مولا علی پڑھ رہا ہوں اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا ہے صرف انہیں یہ پتہ ہو کہ اینڈ میں بٹن دبے گا میں نے نعرہ مارنا میں نے واوا کرنی ایک مثال دوں آپ کو انتہائی بھیانک انتہائی بھیانک درجے کے اعتبار سے رتبے اور مقام کے اعتبار سے اللہ کے بعد کون سی ہستی ہے اللہ کے قریب ترین مقرب ترین عبد بندہ کون اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ترجم فرمار اور مولا علی 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 یہ آپ کو مثال دے رہو تاکہ یہ جو بعض وقات بغیر سوچے سمجھے بندہ کہتے سارے دات دے رہے ہیں تو میں سواب سے محرون نہ رہ اس طرح سواب نہیں ملتا عقل ابھی یہ روایت کیا کہہ رہی تھی عقل کے مطابق سواب ملتا اندھا دھن پیچھے دوڑنے سے سب ادھر جا رہے ادھر اچھا ہی کام ہوگا سواب نہیں ملتا مولا نے فرمایا حق کے راستے سے اس لیے وحشت نہ کر جانا کہ دیکھو ادھر بندہ کوئی نہیں اور اور ادھر رش لگا ہو ہے اس لیے یہ میار نہ بنا رہے شاید آپ کی نظروں سے آپ کی سماعتوں سے یہ ویڈیو گزرا ہو مثال دے رہوں سمجھانے کے لئے کسی کا نام نہیں لے رہا بات بتا رہوں کہ جو بات انتہائی بھیانک ہے انتہائی خوفناک ہے جہالت کا عروج ہے ایک شخص اپنی تقریر میں لوگوں کو پہلے ایک اگزیمپل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے دین کا بیڑا کر دے ٹھیک ہے کیسے کہتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی پروگرام کرتے ہو کوئی جشن کرتے ہو ٹھیک ہے تو کوئی فنکشن ہوتا ہے آپ کا تو آپ مہمانوں کو بلاتے بہت سارے جو آپ کے رشتہ دار آپ کے قریبی آپ کے اپنے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ جو آپ کے قریبی نہیں ہوتے دور کے ہوتے ان کو بھی بلاتے ہو واضح ہے قریبیوں کو بھی بلاتے ہو اور جو تم تمہارے دور کے جاننے والے ان کو بھی بلاتے ہو پھر کیا کرتے پر ان کو جگہ دیتے ہو اور جو تمہارے پرائے ہوتے ہیں ان کو تم باہر بٹھاتے ہو دور بٹھاتے ہو ٹھیک ہے نا کیسے سمجھ لیں کہ وی آئی پیز اگلی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور جو عام عوام ہے وہ پچھلی کرسیوں پر بٹھائی جاتی ہے یہ کہنا چاہ اس کے بعد ایک اتنی خطرناک بات اس نے کی اور سننے والوں نے اس کو داد دی پتہ نہیں کس بات پر اس بات پر کہ ہم عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا بات ہو رہی کیا کہا اس نے تو جب میں نے تمہیں یہ مثال دے دی سمجھ لی اب دیکھو میراج پر جب اللہ نے پردہ لگایا ہے تو علی کو اندر بٹھایا ہے اور رسول کو باہر بٹھایا ہے یہ بدترین توہین رسالت ہے سب سے پہلے مولا کائنات زبان کھیچیں گے اگر ایسی بات کی لیکن یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولا کے فضائل میں آ سنس کیوں ان باتوں سے ثواب لینا ان پہ غور نہیں کرنا اور ان کو تلقین کی جاتی ہے سوچنا مت جو سوچنے لگے گا اس کا عقیدہ گڑ بڑا جائے گا جب کہ ادھر سے قرآن ادھر سے اہل بیعت انہوں نے یہ پرچم بلند کیا ہوا ہے اکل اکل سوچو فکر کرو لیکن کتنی مظلومیت ہے آج بھی قرآن کی بھی مظلومیت اور اہل بیعت ادھار کے فرامین کی ان کی تعلیمات کی مظلومیت کہ ان کے نام پر ان کی بتائی ہوئی روش کے برعکس ان کی قوم کو چلایا جارہا ہے دعوت دی جارہی اور اس پر ان کو مطمئن کیا جارہ ہے کہ تمہارا بہت عجر سواب ہے اور تم سارے بخشے ہوئے کون جائے گا اس طرف جو پہلے سوچے ایک سلوات پڑھے محمد والا اور امام نے حشام کو یہ فرما کر یعنی مجھے اور آپ کو یہ فرما کر کہا کہ دیکھ اللہ نے اپنی کتاب میں عقل اور فہم سمجھ داروں کو اور پھر امام نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر بیس قرآن وہ کتاب ہے کہ اہل بیت بھی اپنی بات جب کرتے دلیل کے دور پر قرآن کی آیت لے کر آتے یہ مقام ہے قرآن اپنی بات کی سپورٹ کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے سورہ یستمعون القول جو بات کو غور سے سنتے ہیں فیتبعون احسنہ جو سنے ہیں واوانی شروع کر دیتے بلکہ جو بہترین بات ہو اسے فالو کرتے بہترین کو سیلیکٹ کرنے کی باتوں کو انیلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ان کو اللہ نے خوش خبری دیئے ورنہ بہت نمازی ہے بہت کاری قرآن ہے ہر روز روزہ رکھتا ہے پوری رات عبادت کرتا ہے لیکن جب میدان سفین میں دھوکہ دینے کے لیے بلندر کرنے کے لیے اس قرآن کی ظاہری شکل کو اس کے سامنے نیزوں پر اٹھایا جاتا ہے وہ جو حقیقی ناتے کے قرآن ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے ایسے نمازیوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے ان کی روزوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے ان کی مزدوریوں سے مشکتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا لینا ہے کہ جب موقع آئے حق اور باطل میں ڈیسائیڈ کرنے کا تو باطل ایک چھٹکی میں ان کو دھوکہ دے کے اپنے پیچھے کیجئے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کی نظروں میں بہت مقدس ہو لیکن آپ نے بجائے قرآن دیکھنے کے سنی بات پر اکتفا کیا ہو اور اس کو اکل سے نہیں ایک اندی تقدس اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے اولائک اللہ کیا فرما رہے اس آیت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی عقل استعمال کرنے والے باتوں کو پرکنے والے انیلائز کرنے والے اور یہی لوگ ہیں صاحبان عقل یہی لوگ ہیں صاحبان عقل جو عقل کو استعمال کرتے ہیں پس وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں آج نوجوانوں کے ذہنوں میں نئی نسل کے ذہن میں کہ دین عقل کی مخالفت کرتا ہے دین عقل سے لڑتا ہے دین عقل کو کنڈیم کرتا ہے قرآن اور فرامین محمد وعال محمد دونوں کی روشنی میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے خلاف دین ہرگز نہ صرف یہ کہ عقل سے کہتا ہے تو جواب دے اپنے اختیار سے میری بات کو سمجھ اور جواب دے کے میں ٹھیک بات کر رہا ہوں یا میں ٹھیک بات نہیں کر رہا لہذا آپ قرآن مجید کو دیکھیں یہ جو روایت ہے حدیث نمبر بارہ یہ بہت لمبی ہے اس میں کتنی ہی آیات امام نے تلاوت فرمائی جس میں عقل کا تذکر ہے جس میں فکر کا تذکر ہے جس میں شعور کا تذکر ہے ساری کی ساری حشام کو سمجھا رہے دیکھ اللہ نے کتنا انسان کی عقل کو اکسانے کی کوشش کی کہ اس کو کام میں لاؤ تاکہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو سلوات بے شک اللہ کے لئے لوگوں پر دو حجتیں ایک حجت ظاہری حجت ہے اور ایک حجت اللہ کی انسان پر باطنی حجت ہے وہ جو ظاہری حجت ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور آئمہ کیونکہ آئمہ وارثان انبیاء اس تحریک کے محافظ وعمل باطنہ اور وہ جو حجت باطنی ہے اللہ کی دلیل باطنی ہے انسان کے پاس فَلْأُقُول وہ تمہاری اقلیں ہیں اسی اقل کی بنا پر خدا تم سے سوال کرے گا اور یہ اقل تمہارے خلاف گوائی دے گی کہ میں نے اندر سے صدا لگائی تھی کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس نے خوف لالچ کسی دوستی کے چکر میں دبا دیا تھا میری آواز کو اور جو اپنی اس کی خواہش تھی اس کے مطابق اس نے رویہ اختیار کیا تیرے حق کی دعوت کے سامنے تو یہ حجت ہے قیامت کے دن رسول حجت ہوں گے اور ہماری اپنی اقلیں گوائی دے کر بتائیں گی کہ اس نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا اس نے غلط رویہ اختیار کیا لہذا میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو ایسے افراد جن کا تعلق دو مختلف فرقوں سے ہے مسلقوں سے ہے لیکن اللہ کے علم کے مطابق دونوں کی روش ایک جیسی رہی اپنے مسلق کے بارے دین کے بارے میں دونوں نے اندھا دن فالو کیا اس نے اپنے مولانا کو اس نے پرکھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح وہ جو یہ بات کر رہے اس کی بیس کیا ہے چاہے آپ بہن المسالق بہن الفرق فرقوں کے درمیان اس کو یا دو ادیان دو دینوں کے درمیان کرسٹینٹی صحیح ہے یا اسلام صحیح ہے یہودی صحیح ہے یا مسیح صحیح یا اسلام صحیح ہے دین والے صحیح بات کرتے ہیں یا وہ صحیح بات کرتے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے کبھی توجہ کے ساتھ اس کو سوچنے کوشش کی اللہ رائی کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ عدل کرتا خود عادل نہیں ہے تمہیں بھی کہتا ہے کہ عدل سے کام لو وہ اللہ کس بیس پر ان دونوں میں سے ایک کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو کہے تجھ جنت میں چلا جا جبکہ دونوں کی روش ساری کی ساری ایک تھی فرق تھا تو کیا اس کو اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا تھا اس کو اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا اس سوال کے جواب پر غور فرمائیے آیات قرآن میں روایات اہل بیعت میں اس سوال کا جواب بڑی اچھی طرح سے موجود اور بلکل وہ یہ جو انسان کی عقل کہتی اور عدل کا تقاض بلکل وہی جواب ہے لیکن عام طور پر فرقوں میں کیا مشہور ہے ہر فرقہ کہتا ہے میں جنتی پکا کنفرم اور تو جہنمی پکا کنفرم ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یہ باتیں جو رائج ہوئی ہیں فرقوں میں اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے ان سب کی اللہ کے قرآن سے دوری ہے قرآن نے اس فکر کوئی کنڈیم کی ہے اس سوچنے کے انداز کوئی کنڈیم کی ہے کہ تم نے کہاں سے اگریمنٹ لکھوایا اللہ سے کہ تم کہتے ہوں کہ ہم چلے جائیں کہاں سے لکھوائے کیا ہے سنا بچپن سے سنا اپنی محفلوں میں اپنی دینی محفلوں میں یہی سنتا ہے پکہ ہو گیا اس کا ذہن اب بجائی یہ کہ سوچے کہ اس کی بنیاد کہاں سے میں نے یہ فکر بنائی ہے جو اس کو صحیح بات اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا یہ یہ بندہ اس کا دشمن بن جاتی یہ بندہ اس کے خلاف ہو جاتی اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں اصل وات پڑیئے محمد وعالم محمد ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ امام انبیاء کے وارث ہوتے اور امامت کو سمجھنے کے لیے اور امامت کے زمن میں کربلا کا اصل چہرہ دیکھنے کے لیے کربلا کے تقاضے پہچاننے کے لیے کربلا کے اہداف پہچاننے کے لیے ہم نبوت کے راستے سے آ رہے ہیں نبوت کیا ہوتی ہے تو ہم نے سٹارٹ اس سے لیا تھا کہ نبی انسان کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں اور اس میں ارز کیا کہ انسان اگر تُو اس دنیا میں آنے سے پہلے کہا پہ تا میں تجھے نہیں بتا سکتی مرنے کے بعد تُو نے کہیں جانا ہے میں تجھے نہیں بتا سکتا تجھے ایک ہیلپ کی ضرورت ہے غیب کے غیب سے کوئی آئے غیب کی خبر لے کر جو تیرے لیے غیب غیب کسے کہتے ہیں جس کو انسان اپنی پانک سینسز کے ساتھ نہیں فیل کر سکتا نہ دیکھ سکتا نہ سن سکتا نہ سن سکتا نہ چک سکتا نہ لمس کر سکتا اسے کہتے ہیں غیب تو یہ غیب کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی مقدس نعمت انسانوں کے لیے مقرر فرمائی اس کے لطف کا تقاظہ تھا کہ اس کائنات کو اس نے خلق کیا اور اس میں انسان کو خلق کیا اور اس کو عقل دی اور وہ جانتا تھا کہ یہ عقل انسان کی ساری ہدایت کے لیے ساری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے تو اس عقل کے خلاف نہیں بلکہ اس عقل کے بچپنے کو بلوغ میں بدلنے کے لیے اس عقل کو ترقی دینے کے لیے بہت اوپر لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ رکھا انسانوں کے لیے کچھ نو بشر میں سے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا اپنے علم کے مطابق جو انسانی صفات میں اس کے علم کے مطابق باقی تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے اس نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو بھیجا انسانوں کی طرف تاکہ وہ کیا کرے یہاں پر مولا کائنات کا ایک جملہ ہے اس میں مولا فرماتے ہے کہ اللہ نے اپنے خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کی اس چیز کو ابھارے اس بات کو ابھارے کہ وہ جو ان کی فطرت میں فطری طور پر اللہ نے اچھائی اور برائی کی سنس انہیں عطا کی وہ جو فطری اہد ہے ان کا اللہ کے ساتھ اس کی پابندی کریں اور ان کی عقل کو پولش کریں نکھاریں عقل کے دفن شدہ خزانوں کی طرف انسانوں کو توجہ کروائیں میں اس کی مثال دوں گا آپ سمجھیں گے کیا فرمایا ان کی عقلوں کے جو چھپے ہوئے خزانے تھے وہ نبی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری عقلوں کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہیں تم سمجھ رہتے یہ عقل تمہیں صرف دو چار روپے کمانے میں ہیلپ کرے گی نہیں اس عقل کے بہت بڑے بڑے مقامات ہیں اس کے بہت بڑے بڑے کام مثلا ایک بندہ ہے وہ اپنا تجارتی کافلہ لے کے جا رہے مثال کے طور پر اپنی دنیا میں مگن ہے اس نے شادی کی ہے اس ساری عرضویں اس شادی سے جڑی ہوئی ہیں اس کی ساری عرضویں ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں جو اس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے اچانک چلتے چلتے اتفاق سے راستے میں اسے نبی کا وارث حسین ٹکرا جاتا ہے پہلے بھی بڑا سمجھدار تھا وہ لیکن حسین کے ساتھ ملاقات اس کی وہ جو بچگانہ عقل تھی جو اس دنیا کے کھلونوں سے معنوس تھی ان عارضی کھیلنے والی چیزوں سے معنوس تھی حسین سے ایک ملاقات اس کی عقل کو بلند ترین مقامات پر پہنچا دیتی ہے اور اس کو جان دینا زیادہ عزیز ہو جاتا ہے خدا کے رستے میں اور اس دنیا کی تمام چیزیں جن پہلے اس کی جان نکل رہی تھی اس کو ٹھوکر لگانا اس کے لیے حسین آسان کر دیتے اس کی عقل کو بلوغ بالغ کر دیتے میچور کر دیتے بلند کر دیتے ایک سمپل سی اور مثال سے آپ کو سمجھاؤں انسان کی عقل جب ترقی کرتی ہے اور جب اس نے ترقی نہیں کی ہوتی تو اس کا فرق کیا ایک چھوٹے سے بچے کو چار پانچ سال کے بچے کو آپ شاید آپ نے مثال سنی ہو آپ کی نظروں سے گزری ہو آپ اس کے سامنے ایک کھلونہ گاڑی کھڑی کر دیں اور ایک دو ڈھائی کروڑ کی ایس وی بڑی سی گھڑی کر دیں پانچ کروڑ کی ٹھیک ہے اور وہ بچے سے کہیں دونوں میں سے چوز کر لو کون سے چاہیے تو وہ چھوٹی والی گاڑی چھوز کرے اس کا باپ پیچھے کھڑا اور بچے سے کہے اشارے کرے اس کو کہ ادھر جا وہ باپ کو لفٹ ہی نکرائے گا ٹھیک ہے نا یہ باپ میرا دشمن ہے یہ گدے کی شکل والی بڑی کھڑی ہوئی ہے یہ مجھے دینا چاہ رہے ٹھیک ہے نہ میں اسے چلا سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ اس کی لائٹیں جلتی ہیں نہ اس میں اس میوزک کی آوازیں آتی ہیں نہ اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول ہے بچے کی عقل ہے لیکن یہی بچہ اگر بڑھا اور ہوتی والی اور وہی گاڑی کھڑی کی جائے تو یہ اپنی توہین کا احساس کرے گا کہے گا کہ یہ بندہ مجھے پاگل کو نہیں سمجھتا کہ اس گھٹیا اس کھلون گاڑی کے مقابلے میں یہ چیز آفر کر رہے یہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں اس کو اور اس کا مقابلہ کیا کیا فرق ہے وہ ہی بندہ ہے لیکن عقل اس کی بڑی ہو چکی نبی آ کر انسانوں کے ساتھ یہ کام کرتا اور نبی کا جذبہ دیکھئے کوئی انسانوں سے کہتا ہے کہ بڑے ہو یہ جتنی بھی چمک جتنی بھی لائٹ نظر آرہی جتنی میوزک آرہی یہ آئس کریم لگ لیے تمہیں یہ عارضی ہے اس کے پیچھے زیادہ جاؤ گے تمہاری صحت خراب کر دے گی میں تمہیں ایک دائمی چیز کی طرف اسے یعنی کہ اس کو تمہیں حرام کر رہا ہوں اس کو تمہیں کنٹرول کرنے کا کہہ رہا ہوں اور اس کنٹرول کے نتیجے میں تمہیں دائمی ابدی چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ ادھر دعوت کرتا ہوں اور نبی کا جذبہ دیکھئے لوگ یہ بات سن کے بجائے ماننے کہ پتھر مارتے ہیں نبی کو پتھر مارتے ہیں سر پھار دیتے ہیں دانت شہید کر دیتے ہیں وہ پھر کہتا تم نے جو کام کرنا تھا کر لیا اس کے باوجود اپنی ذمہ داری ادا کروں گا تم نے مجھے زخمی کر لیا میرے بدن کو بھی میری روح کو بھی زخمی کر لیا جو تمہارے دل کی بھڑاستی تم نے نکال لی اب رکھ کے پھر میری بات تو سن پھر بھی میری بات تو سن اور اس نبی کا وارث حسین سارے شہدات کے شہادت قربانی دینے کے بعد بھی پھر آخری خطبہ دے رہے شاید کوئی گنجائش والا ہو تو آ جائے ہدایت کی گنجائش ہو کوئی رہ نہ جائے جس میں گنجائش ہو وہی ڈیوٹی جو نبی کی ہے نبی اپنے ذاتی غصے نہیں نکال ذاتی غصہ نکال لے کا بہترین پیک کا ٹائم کون سا تھا فتح مکہ سارے دشمن سر جھکا کے کمزور زلیل ہو کر سامنے کھڑے ہو اور یہ فاتح ان کے سامنے کھڑے کیا کہا وہ جملہ بولا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا ماف کر دی اب اس نبی کا وارث امام کون سی صفات کا مالک ہوگا ذاتی دشمنیوں مالا ہوگا نہیں اس کو صرف ایک غرض ہے کہ جس کی حفاظت جس چیز کی حفاظت میرے ذمہ ہے جن ویلیوز جن اقدار کی جس دین کی جس قانون کی حفاظت میرے ذمہ ہے میں رہوں یا نہ رہوں میں کٹ جاؤں میں گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو جاؤں یہ ساری قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں اللہ کے دین میں بال برابر فرق آ جائے یہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں یہ معنی اس جملے کا امام حسین کا مجھور معروف جملہ مجھ جیسا جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میری وادی اور ہے تو دنیا پر دنیا کی لذتوں کا دل دادہ انسان ہے اور میں آخری رسول کا نواسہ ہوں میں اس کی اکبار کا وارث ہوں میں اس تو نبی آتے انسان کی عقل کو اور اوپر لے جانے کے میں بس ایک اشارہ کر دوں آپ نے سنا ہوگا کہ سمجھنے کیلئے کہہ ہوں تا کہ جو اس کے متعلق عادی ہیں وہ سمجھ پائیں بعض دفعہ بعض لوگ عقل کے مقابلے میں عشق کا لفظ استعمال کر یہاں جو عقل کے مقابلے میں عشق کا نام لیتے اور عشق کو ایک بڑی عظیم چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ عشق وہ نہیں ہوتا جو جس عشق کے فلموں میں مناظر نظر آتے ہیں اور بےہودہ قسم کے افسانوں میں اور گھٹیا شاعری میں جس عشق تذکر یہ وہ نہیں یہ عشق نام ہے کمال عقل کا ٹھیک ہے عقل جب عشق مقابلے میں بولی جاتی کیا کہا جا رہا ہوتا ہے سودباز عقل کہ کہتا ہے کہ میں تب تک دین والا کام کروں جب تک مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے جب دین بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میری اللہ مرادیں پوری کیے جا رہے ہے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ چند دفعہ جو ریپیٹ کیا پہلے پہلی دفعہ بولا جب پہلی دفعہ بے وفائی کی خبر ملی عراق کے راستے میں جب مکہ سے نکلے تھے پہلی دفعہ بے وفائی کی خبر ملی یہ جملہ بولا پھر ایک مقام پر بولا پھر یہاں تک کہ جب کربلا میں وارد ہو گئے وہاں پر یہ جملہ پھر تقرار کیا اور وہ لوگ یہ جو تم دیکھ رہے اپنے باوفا اصحاب سے فرمایا کہ پریشان نہیں ہو تاجب نہیں کر یہ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ دنیا کے غلام بہت چھوٹی اکلوں والے یہ وہ گاڑیوں سے کھیلنے والے چھوٹی جو کھلونا گاڑی ہوتی ان کی اکلوں کو اوپر والی دنیا یہ جملہ ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے ہر مجلس اعزاز سننے والے کو یاد ہونا چاہیے کیا فرمایا اناس عبید دنیا عبید غلاموں کو کہتے ہیں ناس انسان انسان دنیا کے نوکر ہیں اتنی دنیا پیاری ہے کہ چاہتے ہیں دین بھی ہمیں دنیا ہی دے اور دین ان کی نظروں میں کیا چیز ہے دین ان کی زبانوں کا بس ایک ذائقہ ہے کیا مطلب یعنی چکتے ہیں جب تک میٹھا لگے تب تک دین کے چکر لگاتے ہیں لیکن اگر دین کہیں آزمائش کا تقاضہ کر لفظ امام کے روایت کے مطابق وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَى اور جب ان کو آزمائی ہے بلا کہتے ہیں آزمائش کو عربی زبان میں جب آزمائش کا وقت آتا ہے قل قلیل رہ جاتے ہیں تھوڑے نظر آتے ہیں ادیانون حقیقی دیندار اور امام کی کربلا تو چیخ چیخ کے گوائی دے رہی زیادہ لوگ چلے تھے ساتھ کچھ اتنے تھے کہ جو چلے ہی نہیں ساتھ کچھ ساتھ چلے لیکن کب تک چلے جب تک اچھی خبریں لیٹرز آئے ہوئے حکومت بننے جا رہی ہے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا ہمیں بڑے اترام ملیں گے لیکن جیسے ہی ایسی خبریں آنا شروع گرم ہواین چلنا شروع ہوئی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ایکسکیوز کر کے آہستہ آہستہ امام کو چھوڑنا شروع یعنی دین کا بہترین نمائندہ اس کا ساتھ کس لیے تھا دنیا کے لیے ساتھ دے رہے تھے لیکن اللہ نے چونکہ تربلات کو قیامت شراغ ہدایت بنانا تھا تو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ نہ خالص مال امام کے ساتھ کربلا میں جائے خالص کر دیا پیور سونا کر دیا اور یہ جو لفظ ہے نا محیسو تمحیس کہتے ہیں عربی زبان میں یہ بڑا خوبصورت لفظ تمحیس عربی زبان میں اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ والے سونے کو گرم کر کے تپا کے پگلا کے امپیورٹیز کو الگ کر دیا جاتا اور پیچھے خالص پیور سونا رہ جاتا ہے اس پروسس کو عربی میں کہتے ہیں تمحیس امام نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کے لیے تو پھر بڑے تھوڑے سے حقیقی دیندار میدان میں دکھائی دیتے جو دنیا کے لیے آ رہے تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک سلوات پڑیئے امد وآلہ پس توجہ فرمائیے دین اقل کا دشمن نہیں اقل کا دشمن دین کا نمائندہ نہیں ہوتا اقل کا مخالف نہیں ہوتا اقل کا مخالف فرعون ہوتا ہے موسیٰ نہیں ہوتا فرعون چاہتا ہے لوگ نہ سوچیں تاکہ میرے غلام بنے رہے شداد چاہتا ہے نمرود چاہتا ہے یزید چاہتا ہے یہ پارٹی چاہتی ہے کہ لوگ نہ سوچیں اور اس کا جو ترقی یافتہ ورزن ہے وہ یہ کہتے سوچو لیکن طریقہ وہ اپناتے کہ وہ سوچو جس طرح ہم تمہیں سوچتے دیکھنا چاہتے آزاد نہیں سوچو دین آ کر انسان کو دنیا کی ہر زنجیر سے اس کی عقل کو آزاد کہتا ہے آزاد ہو کے سوچ آزاد ہو کے سوچے گا تو یہ دنیا تیرے لیے بڑی چھوٹی چیز رہ جائے لہذا ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کے انسانوں کا عقل من ترین انسان ہوتا ہے یعنی اپنی عقل کے اعتبار سے کامل ترین عقل رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اسی طرح دیگر انسانی صفات اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغام کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے اور نبی کے بعد نبی کے بعد نبی دنیا سے چلا گیا ختم نبوت ہو گیا لیکن شریعت نبی تو تا قیامت ہے تو جس شریعت کی کامل ترین شکل پہلے نبی سے شروع ہو کے ترقی کرتی 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 سارے نبیوں کی محنت کے نتیجے میں اس کامل ترین شکل میں پہنچی ہے اب اس کی حفاظت کے لیے اللہ جس کو مقرر کرتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں امام کہتے ہیں اور جس طرح اپنے زمانے میں نبی تمام انسانوں سے بڑا عاقل ہوتا ہے اسی طرح نبی کے بعد اپنے اپنے زمانے میں ہر امام اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے بڑا عاقل ہوتا اس کی عاقل اس کی باتیں اس کی نصیحتیں اس کی رہنمائیاں سب سے زیادہ عقل کے قریب ہوتی ہیں ہاں کون اس کی باتوں کو عقل کے خلاف سمجھتا ہے جس کے لیے سارا کچھ یہ دنیا ہے امام کی عقل اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کو بھی دیکھ کے رہنمائی کر رہی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں صرف اس دنیا کو دیکھنے والی عقلیں وہ اس امام کی دشمن بن جاتی ہیں جیسے نبی کی دشمن بن جائے کرتی لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاندان جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی وہ خاندان جنہوں نے سرور کائنات کی مخالفت کی ساری زندگی تمام جنگوں کی سربراہی کی اللہ کے رسول کے خلاف اور پھر بھی اس رحمت للعالمین نے ان کو بخش دیا ماف کر دیا لیکن اس کا احسان بھی یاد نہ رکھا نہ دین داری کو ملہوز رکھا نہ احسان قبول کیا نبی اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے جد نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا بغیر کسی شرق آپ کو پتا ہے نا ایک لفظ یاد رکھئے گا طلقا پھر ادنان اہل سنت جب صحابہ کرام کی کٹیگریز بناتے تو سب سے پہلی سب سے اونچہ جو درجہ ہے مقام ہے وہ کس گروپ کا ہے جنہیں وہ کہتے ہیں السابقون الاولون جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب پر سبکت لے گئے اسلام قبول کرنے میں اور پھر اس کے بعد مختلف طبقات بناتے بناتے نیچے آتے 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 سب سے نیچلا طبقہ اس کو کہتے ہیں طلقا تو اسے لام اور قاف دو نکتوں والا جس سے طلاق بھی ہوتی طلقا کنے کہتے ہیں عربی زبان میں طلقا کہتے ہیں ان غلاموں کو جنہیں آقا آزاد کر دے اور یہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن جنگی قوائد و زوابط کے مطابق جو مغلوب ہو جاتے ہیں وہ فاتح کے غلام ہوتے ہیں ان کی عورتیں اس کی کنیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کھلی چھٹی یعنی عام ان کو معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا ادھ حبو فانتم تلقا چلے جاؤ آج سے تم آزاد ہو لیکن کون آزاد شدہ غلام چونکہ بنیادی طور پہ تم نے غلام بننا تھا لیکن میں اللہ کا نمائندہ تمہیں آزاد کر لیکن انہی کی اولاد نے کچھ سالوں کے بعد ابھی بہت سارے سال نہیں گزرے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے اللہ کی دعوت کو لبیق کہے ہوئے کہ انہی تلقا کی اولاد نے اس رحمت للعالمین کی اولاد کو اس کی آل کو ایک ایسے سلوک کا نشانہ بنایا کہ مسلمان تو کیا جس میں انسانیت کی بھی تھوڑی سی رمک ہو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان بھی انسان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے دو محرم ہے روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آج سرزمین کربلا میں داخل ہو جناب حرق کا ذکر ہم کل کریں گے امام حسین اس سرزمین پر پہلے بھی آ چکے ہیں پہلے بھی آ چکے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا خود بھی آ چکے ہیں اور اپنے بابا اور اپنے جد رسول اللہ سے بھی کربلا کے تذکرے سن چکے ایک روایت آپ کی خدمت میں ارز کروں حسین کا بچپنا ہے گھر میں موجود ہیں مولا کائنات موجود ہیں جناب سیدہ موجود ہیں امام حسن موجود ہیں اور امام حسین بھی موجود ہیں کہ اچانک رسول اللہ گھر میں تشریف لائے گریے کی حالت میں رو رہے تھے اب اس روایت کے لفظ یہ ہے کہ کیفیت ایسی تھی کہ مولا کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی سوال کر کیوں رو رہے نہ جناب امیر نے سوال کیا نہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے سوال کیا رسول اللہ ایک کنارے پر جا کر بیٹھ گئے کوئی سوال نہیں کر رہا رسول اللہ گریہ کر رہے کہ اچانک حسین کا بچپنا حسین آتے ہیں اور ایک عجیب انداز میں محبت کے انداز میں اپنا دایا پاؤ رسول اللہ کی بائے ران پر رکھ رو برو ہو کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے نننے ہاتھوں سے رسول اللہ کو اپنی بھگل میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نانا مستقبل کے بارے میں مجھے اللہ کی طرف سے کچھ خبریں پہنچی ہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں خبریں ایسی ہیں کہ میں اپنے حسو روک نہیں سکا ازادار حسین نے یہ نہیں پوچھا کون سی خبریں ہیں ایک سوال سنیے گا کیا دل پوچ گیا حسین کا حسین اپنے تو الگ الگ نہیں ہوگی شہدت کے بعد دنیا سے جانے کے بعد بس مجھے اتنا بچائیے اللہ کے نبی نے اور گریہ فرمایا کہا حسین کچھ کی قبریں قریب قریب ہوگی لیکن تیری قبر مجھ سے بہت پور ہوگی تیری قبر ایک ایسی سرزمین پر بنے گی جس کا نام کربلا ہے مجھے وہ سرزمین دکھائی گئی ہے ازادار حسین کا قافلہ داخل ہوا جب اس سرزمین میں آپ نے سنا ہے نا کہ رسول اللہ کی اٹھنی مدینہ میں جب گئے تھے فرمایا تا میری اٹھنی کو آزاد چھوڑ دو یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہی قیام کروں گا تو حسین کا رہوار بھی کچھ ایسا ہی ہدایت یافتہ ہے چلتے چلتے اچانک ایک سرزمین پر حسین کی سواری رک گئی چلانا چاہتے ہیں سواری آگے نہیں چلتی اب جو بار بار کوشش کے بعد نہ چلا تو حسین نے وہاں کے کسی شخص سے سوال کیا فرمایا کوئی اور نام کہا یہ شاتی الفرات ہے کہا کوئی اور نام تو ایک کہنے والے نے کہا اس سرزمین کا ایک نام کربلا ہے کربلا کا نام آنا تھا زادار حسین کو وہ یاد آگئی فرمایا اعوذ باللہ من گرب و بلا اے اللہ تیری پناہ بے آتا ہو میں کرب اور بلا کی اس سرزمین سے اپنے اصحاب کی طرف رخ فرمایا انزلو اتر پڑو یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے مجھے میرے جد نے بتایا تھا یہ ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے اور ایسے خیمے لگیں گے کہ ہمارا خون بھی اسی سرزمین پر بہایا جائے گا یہ وہی سرزمین ہے پھر فرمایا میں ایک دفعہ اپنے بابا علی کے ساتھ ایک لشکر میں اس سرزمین سے گزر رہا تھا میرے بابا نے یہاں آرام کیا میرے بھائی حسن کی گود میں سر رکھا اور سو گئے اچانک اٹھے اور گریہ شروع کیا میں نے سوال کیا بابا گریہ کیوں کر رہے ہیں فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے نید میں کہ یہی سرزمین کربلا ہے اس میں خون کا ایک دریا بے رہا ہے اور حسین میں دیکھ رہا ہوں اس دریا خون میں آپ غرق ہو رہے ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا اپنے اصحاب سے فرمایا اپنی بہن زینب آلیہ سے فرمایا یہ وہی سرزمین ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اور رسول نے اور میرے بابا علی نے مجھے خبر دی ہے یہی پر ہمارا قیام ہوگا ازادار اتر پڑا ہے یہ کافلہ آج کربلا میں لیکن بس یہ سنانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ اترنے کا انداز اور سوار ہونے کا انداز کیسا ہے کربلا کا ایک دفعہ مدینہ کا منظر ہے حسین نے سوار ہونا ہے حسین کا باوفا بھائی ابو الفضل ابباس حسین کے گھوڑے کو آگے کرتے ہیں سواری کو آگے کرتے ہیں مولا سوار ہوں ازادارو یہ منظر حسین کو یاد آیا ہوگا جب اسر آشور گھوڑے پر سوار ہونے لگے ایک دفعہ ادھر دیکھا وہ جو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے گھوڑے کو لایا کرتا تھا اسے نہ پایا فرمایا مئیو قدیم جوادی آج کون میرا گھوڑا لائے گا کون میرے پاس گھوڑے کو لائے گا تاکہ میں سوار ہوں ایک آواز آئی وہ تو نہ آیا وہ تو شانے کٹا کر سو چکا تھا کربلا کی ریت پر لیکن ایک اور آواز آئی بھئیہ حسین اگر عباس نہیں ہے آپ کی زینب تو ابھی زندہ ہے آپ کو زینب سوار کرے گی بس بی بی زینب کا ایک جملہ سن لی جیے یہ بی بی زینب آئی ہے نہ کربلا میں سواری سے اترنا چاہتی ہے اترنے کا ارادہ کیا کہیں سے عباس آگے کہیں سے قاسم آگے کہیں سے اکبر آگے انتہائی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ علی کی بیٹی کو اتارا کربلا کی سرزمین پر لیکن کچھ دن نہیں گزرے کربلا کا نقشہ بدل گیا گیاروی کی صبح ہوئی اسیروں کے کافلے کو حکم ملا چلنے کا بی بی زینب نے سب کو سوار کرایا حتی کہ بی بی امی کلسوم کو بھی سوار کرایا اچانک احساس ہوا کہ اب جو میں نے سوار ہو نہ تو وہ جو مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ تو مجھے نظر نہیں آتے اب حسرت کے ساتھ کبھی بھائی کی پاہمال لاش کی طرف نگا کرتی ہے بھائیہ حسین زینب پکار رہی ہے لیکن آپ جواب نہیں دیتے کبھی شت فراد کی طرف رکھی اب باس زینب کی پکار پر لبے کیوں نہیں کہتے ذرا دیکھو تو زہی آج زینب اکیلی کھڑی ہے اور سوار کرانے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا